چل پڑی ہے تمہیں ایک اور مسئلہ بیان کر دوں جس سے سمجھ میں آئے امام ابو حنیفہ یہ عام موزوں پر مساہ کے قائل نہیں ہے امام شافی بھی قائل نہیں ہے امام مالک بھی قائل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے وضوح کے وقت پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے اب مشتہدین نے کہا کہ چونکہ قرآن نے دھونے کا حکم دیا یہ متواتر ہے اور جن حدیثوں میں عام موزوں پر مساہ کا حکم ہے وہ سنت کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہے سنت کے لحاظ سے جو مضبوط حدیثیں وہ خفین والی ہیں چمڑے کے موزے والی بات آرہی ہے سمجھ میں لہذا جو چمڑے کے موزے ہوں گے یا چمڑے کے موزے جیسے ہوں گے وہاں تو ہم قرآن کا پاؤں دھونے کا حکم چھوڑ دیں گے جہاں اتنی مضبوط بات نہیں ملے گی وہاں ہم قرآن کا حکم نہیں چھوڑیں گے بات آرہی ہے سمجھ میں اب جورب جو عام موزوں پر مساہ والی حدیث ہے نا کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کی سنت پر کلام نہ ہو متفق انہوں نے صحیح حدیث کوئی بھی نہیں ہے اس میں اگر ایک آدمی ایک محدد صحیح کہہ رہے ہیں تو دوسرے کیا کہہ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں قرآن جب پاؤں دھونے کا حکم دے رہا ہے تو ایسی کمزور بات کی بیس پر آپ پاؤں دھونے کا حکم چھوڑ ایسے تو عام سوکس توہر آدمی نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس کو تو پہن کے پاؤں دھل جاتے ہیں پورے اس کو تو پہن کے پورے پاؤں دھل جاتے ہیں گیلے ہو جاتے ہیں تو خیر یہ ابھی میں اس اختلاف میں نہیں آپ کو ڈالنا چاہ رہا